اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے بن گوبی کا اچار بنانے کی ریسپی لائی ہوں تو آج ہم بن گوبی کا ایسا اچار بنائیں گے جس کو کھا کر آپ بہت ہی فائدہ پائیں گے بہت ساری بیماریوں میں یہ آپ کو فائدہ پہنچانے والا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو بنانے میں صرف دو منٹ لگتے ہیں صرف دو منٹ میں یہ بن کے تیار ہو جائے گا اور آپ اسے بنا کر ایک ہفتے تک کھا سکتے ہیں تو میں انسٹنٹ ریسپی آپ سب کو بتانے لگی ہوں تو ہمارے لیے یہ بہت زیادہ ہیلڈی ہے صحت کے لیے بن گوبی کے بارے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ویسے بھی یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے اس کی صلاحات کا استعمال کرنا چاہیے یہ موٹاپک کو بھی کنٹرول کرتی ہے کولیسٹرول کو بھی کنٹرول کرتی ہے اور اس کے علاوہ بھی یہ بہت ساری چیزوں میں فائدہ مند ہے بہت زیادہ طاقتور سبزی ہے یہ ہمارے لیے مرد اور خواتین دونوں کے لیے بہت ہی بہترین سبزی ہے یہ اس کا استعمال لازمی کرنا چاہیے تو آج جو میں ریسپی بنانے لگی ہوں تو انشاءاللہ تعالی آپ جب اسے بنائیں گے آپ اس کو کھائیں گے تو آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ بھی محسوس ہوگا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیرڈ پاؤ کے قریب میرے پاس بند ہوگی تھی اور میں نے اس طرح سے اس کو کٹ لیا ہے بلکل باریک کٹنگ اس کی کی ہے اس میں نمک ڈال دیا ہے حضب ضرورت اور ساتھ میں آدھا چمچ ہلڈی پارڈر کا ڈال دیں گے اس کو واش نہیں کرنا ہے کٹنے کے بعد آپ نے کھٹی ہوئی لال مرچ حضب ضرورت ڈال لیں جتنی آپ کو پسند ہو مرچے آپ اسی حساب سے ڈال سکتے ہیں تو اب ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے ان کو مکس کر لیں گے تو جو لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تیزی کے ساتھ تو وہ لوگ اس کا استعمال ضرور کریں اس کا سوپ بھی بنا کر پیا جاتا ہے وہ بھی بہت تیزی سے وزن کو کنٹرول کرتا ہے اور اس طرح سے آپ یہ ریسپی بنا کر کھائیں گے تو یہ اور بھی زیادہ فائدہ مند ہے تو چلیے اچار بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے سرسوں کا تیل آپ کو چاہیے یا پھر آپ یہاں پر آلی فائل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو بلڈ پریشر یا پھر کولیسٹرول کا مسئلہ ہے تو آپ یہاں پر آلی فائل کا استعمال کر سکتے ہیں ایک چوتھائی چمچ رائی دانہ ڈالیں گے اس میں سب سے پہلے اور اس کے بعد اب ہم یہاں پر اجوائن ڈالیں گے ایک چوتھائی چمچ اجوائن بہت فائدہ مند ہوتی ہے کھانے کو حضم کرتی ہے گیس نہیں بننے دیتی ہے میتھی دانہ میں نے ڈالا ایک چوتھائی چمچ تھوڑا سا ڈالا ہے ورنہ کرواہٹ اس میں آ جائے گی ثابت دھنیا ڈالا ہے ایک چوتھائی چمچ اور ساتھ میں پیسی ہوئی سانف کا میں نے پارڈر ڈالا ہے دردرہ سا پیسا ہوا ثابت زیرہ آدھا چمچ ڈال دیا ہے تو یہ تمام مسائلے ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں یہ بن گھو بھی ڈالیں گے تو یہاں پر آپ اس میں چاہیں تو لہسن کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں لہسن ادرک کا دیسی لہسن جو آتا ہے اس کو چھیل کر ثابت آپ اس میں آئل میں پہلے ڈال دیں بن گھو بھی بعد میں ڈالیں اگر آپ کو کولیسٹرول کا مسئلہ ہے یا تیزی سے وزن کم کرنا چاہ رہے ہیں یا جسم میں درد رہتا ہے تو پھر آپ لہسن کا استعمال اس میں لازمی کیجئے گا اب پیسا ہوا رائی دانے کا پارڈر آدھا چمچ میں نے ڈالا ہے اور ساتھ میں میں ڈال دوں گی لیمن جوز تو گھو بھی کو ہم نے پکانا نہیں ہے ورنہ اس کے جو بھی ریٹامنز ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے اس کو ہم نے ایسی ہی کورکورا سا رکھنا ہے کہ اس کو جب ہم کھائیں تو اس کا خستہ پن جو ہوتا ہے کرسپی پن وہ ختم نہیں ہونا چاہیے بس آپ نے تیس سیکنڈ تک ہی اسے پکانا ہے اس سے زیادہ نہیں پکانا ہے ورنہ اس کا جو کرسپی پن ہے خستہ پن ہے وہ ختم ہو جائے گا کرنچ جو ہوتا ہے اس کا وہ رہنا چاہیے تو یہاں پر میں نے ایک بڑے سائز کا لیمو لیا اور اس میں اوپر سے لیمو کا رسٹ ڈال دیا ہے لیمو میں بہت زیادہ ویٹامین سی پایا جاتا ہے اور یہ بہت زیادہ فائد مند ہوتا ہے ہماری اوورال باڈی کے لیے تو جو شگر کے پیشنٹ ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت زبردست ریسپی ہے ضرور بنا کر کھائیں انشاءاللہ آپ کی جو شگر ہے وہ بہت تیزی سے کنٹرول ہو جائے گی اگر بڑی ہوئی آپ کو آ رہی ہے شگر تو آپ اس سرحہ سے اس سبزی کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے بس میں نے مکس کر لیا اس کو اچھی طرح سے اس سے تھوڑا سا کھٹا پن بیس میں آ جائے گا فوراں سے انسٹنٹ اور ویسے تو آپ اسے دو فیل دن رکھیں گے تو رائی دانا جب میں پیسہ ہوا پارڈر ڈالا ہے تو اس سے بھی یہ مزید اور کھٹا ہو جائے گا اوئل آپ دیکھ سکتے ہیں بہت کم میں نے ڈالا ہے اس میں اس کا پانی والا اچار بھی بنتا ہے اگر آپ کہیں گے تو وہ والی ریسپی بھی میں آپ سے شیئر کر دوں گی تو یہاں پر دیکھئے بند کے یہ تیار ہو چکا ہے تو آپ اس کو دوپہر کے کھانے کے ساتھ کھائیں چپاتی کے ساتھ کھائیں یا پھر آپ اسے ناشتے میں پڑاٹھے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ کھانے میں اور آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا ہری مرچ کاٹ کے ڈال سکتے ہیں ہرہ دھنیا ڈال سکتے ہیں یا آپ کی اپنی چوائی سے اس کو مزید اگر آپ اور فلیور دینا چاہتے ہیں تو میں اس کو پسی ہوئی کالی مرچ کا پارڈر میں اوپر سے ڈال کر اس کو اس طرح سے استعمال کرتی ہوں اور یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے اس طریقے سے تو اگر آپ سب کو میری آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہے تو آپ نے اس کو لائک بھی کرنا ہے اور آپ نے صدقہ جاگیا سمجھ کے اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں فرینڈز اور فیملی میمبرز میں شیئر بھی کرنا ہے چینل پڑھنا ہے تو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ